اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا ہے یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے سورة البقارہ کی آیت نمبر 259 میں رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بعض مفسرین کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جانیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ایک دن یہ ختم ہو جائے گی انسان مر جائے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی تمام لوگ مر جائیں گے دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا یعنی باس بادل موت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے حساب کتاب لینے کے لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا ایک مرتبہ سور میں پھوک مارا جائے گا تمام لوگ مر جائیں گے دوبارہ سور میں پھوک مارا جائے گا ایک لمبی مدت کے بعد تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جائیں گے جمع ہو جائیں گے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ رب العالمین ان سے ان کی زندگی کا حساب و کتاب لے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے بہت سے لوگ باس بادل موت کا انکار کرتے ہیں آج کے زمانے میں بھی اور پہلے کے زمانے میں بھی موجود تھے ایک مرتبہ کیا ہوا واقعہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جیسا کہ میں نے کہا بعض مفسرین نے انہی کا نام ذکر کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام کچھ کھانے پینے کے ساتھ اور اپنے گدھے کے ساتھ گزر رہے تھے ایک علاقے سے گزرے ایک دیہات ایک گاؤں سے گزرے اور وہ گاؤں و دیہات ایسا تھا کہ اس کے پورے طریقے سے سب کچھ آبادی کے نام و نشانات مٹ چکے تھے کھنڈرات میں وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین اسے پورے علاقے کو یا یہاں کے لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ان کے ذہن میں خیال آیا ان کا عقیدہ خراب نہیں تھا ان کے عقیدے میں بگاڑ نہیں تھا لیکن ان کے ذہن میں خیال آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک آرڈر پاس کیا حکم دیا اللہ نے وہی پر ان کو مار دیا موت دے دی اور وہ مر گئے پھر اللہ نے انہیں اٹھایا لیکن کتنے سال مرے رہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک سال دو سال جب دوبارہ اٹھے تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا یعنی فرشتے کے ذریعے ان سے سوال ہوا کم لبستا آپ کتنے دن یہاں ٹھہرے کتنی دیر ٹھہرے کہا لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یعنی ان کو پہلے لگا کہ کل میں آیا تھا تو آج دوسرا دن آ گیا ہے تو انہوں نے کہا ایک دن پھر لگا نہیں کہ سورج ایسا ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے دیکھا تو کہا نہیں لگتا ہے دن کا کچھ حصہ لبستا می اطعام عزیر آپ سو سال یہاں ٹھہریں سو سال فندر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ اور سو سال سے آپ کے ساتھ جو کھانا تھا جو پینے کی چیز تھی وہ سب کی سب یہی ہے آپ کا کھانا یہی ہے آپ کا پینہ یہی ہے کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے آپ کھانا ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم دوسرے سے تیسرے ٹائم رکھ دیں خراب ہو جاتا ہے پینے کی چیز بھی اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے کائی جم جاتی ہے یا جو ہے بدبو آ جاتی ہے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے عزیر علیہ السلام کے ساتھ کھانے پینے کی جو چیز تھی اللہ رب العالمین کے قدرت دیکھئے سو سال تک وہ سب وہاں موجود رہا نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی خراب ہوا پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ گدھے کی طرف دیکھئے آپ کا گدھا بھی صحیح سالم ہے ہم نے آپ کے ساتھ ہی ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے گوشت پوست کے مجموعے کو دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور یہ سارا کام ہم نے اپنی قدرت اپنی طاقت کے ذریعے کیا ہے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کئی سال گزر جائیں صدیان گزر جائیں اور جو ہے سال پر سال گزرتا چلا جائے ایک لمبی مدت گزر جائے انسان گل جائے سڑ جائے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں خراب ہو جائے نام و نشانات مٹ جائیں علاقہ کھنڈر ہو جائے اور جو ہے اس کے نام و نشانات موجود نہ رہیں تب بھی میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کو میں دوبارہ اٹھا سکوں ان کو میں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر سکوں عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا قال تو وہ پکار اٹھے کہہ اٹھے ہاں ہاں میں جانتا ہوں میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں محترم ناظرین سامعین ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے یہ اللہ نے لائف ڈیمو دکھایا لائف ڈیمو دکھایا عزیر علیہ السلام کو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے قرآن بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی کہتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ باس بعد الموت کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ویسے بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکنی یہ ہے کہ قیامت پر ایمان باس بعد الموت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے اگر کسی کا ایمان باس بعد الموت پر نہیں ہے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے اور اس کے ایمان میں اس کے اسلام میں کمی ہے نقص عیب خرابی ہے اور ایسے بندے کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس آیت کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی قسم کا ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے عزیر علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین